مسلم ریگ نون کے رہنما آتا تارڑ کا کہنا ہے کہ آج کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے معاملات پر بات ہوگی ہمارا یہ کہنا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساری کاروائی ون سائیڈڈ ہوگی اور سپریم کورٹ کی تقسیم کھل کے سامنے آ جائے گی ایک پرٹیکلر مائنسٹ کے تحت معاملات چل رہے ہیں تو آبیسی ہم بھی مشاورت کا حق رکھتے سے مشاورت ہونی چاہئے سیفی جماعتوں کو پارٹی نہیں بنایا گیا چار تین کے معاملے پر پھوٹ ہے ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بلا کے آپس کی اختلافات ریزولف کریں پھر بارک اختلافات کو ریزولف کیا جائے یہ ساری کاروائی ون سائیڈڈ ہوگی اور سپریم کورٹ کی تقسیم کھل کے سامنے آ جائے گی ایک پرٹیکلر مائنسٹ کے تحت معاملات چل رہے ہیں تو آبیسی ہم بھی مشاورت کا حق رکھتے سے مشاورت ہونی چاہئے یہ ساری کاروائی ون سائیڈڈ ہوگی اور سپریم کورٹ کی تقسیم کھل کے سامنے آ جائے گی ایک پرٹیکلر مائنسٹ کے تحت معاملات چل رہے ہیں تو آبیسی ہم بھی مشاورت کا حق رکھتے سے مشاورت ہونی چاہئے سیفی جماعتوں کو پارٹی نہیں بنایا گیا چار تین کے معاملے پر پھوٹ ہے ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ فل کورٹ میٹنگ بلا کے آپس کی اختلافات ریزولف کریں پھر بار کی اختلافات کو ریزولف کیا جائے